ہائی ایبریون اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے حیریت سے ہوں گے اور رمضان کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے تو مورننگ ٹائم میں یہاں پر میں ابھی کچن میں آگئی تھی اور میں نے سب سے پہلے چنیں بوائل ہونے کے لیے رکھنے تھے اور دودھ بوائل کرنا تھا تو چنیں یہاں پر میں نے بوائل ہونے کے لیے ون کیجی رکھتی ہے تھے اس کے بعد میں نے شاہی دال بنائی دیفرنسی ریسپی ہے لیکن دھابا سٹائل ریسپی ہے اور شاہی دال ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا سہری میں تو یہ بنیویں ہو تو بہت اچھی لگتی ہے اس کے بعد ہم نے چنہ شارٹ پرپیر کیا اور دن میں نے یہاں پر بنایا مٹر پلاؤ لیکن وائٹ مٹر پلاؤ تھا یہ بھی تھوڑا سا میں نے ڈیفرنٹ بنایا دن میں نے ایگ نوڈلز بنائے چکن اور ویجیٹیبلز کے ساتھ اور سوس میں پرپیر کیے تھے تو اس ریسپی کو بھی آپ دیکھئے گا اور ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے میں نے چکن کو کاٹ لیا تھا چکن بریسٹ تھی میرے پاس اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا اس طریقے سے کٹ کر لیا تھا کٹ کرنے کے بعد اویل میں میں نے چکن بریسٹ ڈالی اور ساتھ ادرگ اور لہسن کا پیسٹ ون ون ٹیبل سپون ڈال کر اچھی سے میں نے چکن کو فرائے کیا فرائے کرتے ہی میں نے نمک اور اور کٹی وی لال مرچے ون ون ٹیسپون دونوں ڈالی اس کے بعد یہاں پر میرے پاس بلینڈ ٹومیٹوز تھے تقریباً پانچ سے چھ بڑے سائز کے وہ میں نے بلینڈ کر لیا بلینڈر میں اور یہاں پر جب چکن ڈن ہو گیا تھا فرائے کرنے کے بعد تو اس میں میں نے تھوڑا تھوڑا اب ٹومیٹو کا جو پیسٹ ہے پیوری ہے وہ میں ساتھ ساتھ ڈالوں گی اور اس کو فرائے کرتے جاؤں گی کیچپ ڈال دی میں نے ون بائی فورک اس کے بعد یہاں پر میرے پاس پیپری کا پاوڈر ہے یہ جائے گا اس کے اندر ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر بھی ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون تھوڑا سا مرچوں کو آپ ہینڈل کر لی جائے گا اپنی ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ جنجر پاوڈر یہاں چلا گیا اس کے اندر ہافٹی سپون گارلک پاوڈر چلا جائے گا ہافٹی سپون یہ پاوڈر فارم میں جب آپ ڈالتے ہیں تو یہ انہینس کرتے ہیں فلیور کو آپ ایڈ کیجئے گا اگر نہیں ہے تو اومٹ کر دیجئے گا بکاوز ہم نے سٹھارٹ میں بھی فریش کارلک اور جنجر جو ہے وہ پیسٹ کی فارم میں ڈال لیا ہے اس کے بعد جی میں نے ہاں پر تین ویجیٹیبلز کٹ کیمی تھی کیرٹ تھی کیپسیکمز تھی اور کیبج تھی لیکن کیبج کو میں نے اومٹ کی میں نے نہیں ڈال لی بس کچھ موڈ نہیں بن رہا تھا بکاوز انہی دو فریش ویجیٹیبلز کے ساتھ اتنا اچھا فلیور اور لکا آ رہی تھی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد پورا یہ باکس ہے میرے پاس فل کی سرونگ ہے فل میرے پاس یہ ڈپا ہے اگ نوڈلز کا جو میں نے اس کے اندر بوائل کر کے ڈال دیے اس کے اندر سویا سوس سرکا اور چلی گارلک سوس تینوں ون ون ٹیبل سپون یا ٹو ٹیبل سپون بھی آپ ڈال لی جگہ بہت اچھا فلیور دیں گے وہ میں نے ڈال کے اس طریقے سے سوسی سے یہ بنا لیے سوسی اس لیے بنائے کہ رمضان ہے اگر آپ اس کے ساتھ کوئی کیچپ چٹنی سوس اگر نہیں بھی یوز کرنا چاہیں گے تو یہ سوسی ہیں یہ اٹسیلف بھی بہت اچھے لگتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے ساتھ یوز کرنا چاہیں تو اٹس اپ ٹو یوں اس کے بعد سہری کیلئے میری فیملی کو کوئی بھی سالن یا اس ٹائپ کی چیز جو ہے وہ میری فیملی پسند کرتی ہے تو میں یہاں پر شاہی دال پریپیر کر رہی تھی ایک سے ڈیٹ کپ میں نے لال مسور کی دال کو آدھا گھنٹہ بھگو دیا تھا بھگونے کے بعد اچھے طریقے سے تین چار پانی سے میں نے گزار کر اس کو ڈپ کیا ہوا تھا اور اسی پانی سمیت میں اس کو پریشر دوں گی ابھی تقریباً میں نے ایک ڈیٹ کپ جو دال کا تھا اس کے اندر ایک لیٹر سے زیادہ میں نے پانی ڈالا تھا آپ دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں پریشر دیتے ہوئے آپ خود خیال کیجئے گا کہ آپ کتنا پانی ڈال رہے ہیں اس کے بعد میرے پاس یہاں پر چکن تھا تقریباً ٹو فیفٹی ٹو تھری انڈر گرامز اور میرے پاس بونز کے ساتھ تھا بونز کے ساتھ ڈالیے گا اگر بون لیس ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد خوشک دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر ہلدی پاوڈر نمک کٹی بھی لال مرچے اور پسی بھی لال مرچے تمام چیزیں ون ون ٹیبل سپون جائیں گی اس کے اندر لیکن ہلدی جو ہے وہ آپ ون بھائی فور ٹی سپون ڈال لیجئے گا اس کے بعد جی جب میں نے پریشر دیا تو یہ اچھی سی گل چکی تھی اور اس کے بعد میں نے آئل لیا تقریباً ون بھائی فور کپ اس کے اندر ون ٹیبل سپون میں انہیں دیسی کی کا یہاں پر یوز کیا ہے گارلک کلووز آپ لیسن کے جو جو جوے ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیجئے گا اس کے ہی کسی سکی اوپر ڈال لیجئے گا ڈالنے کے بعد تھوڑا سا جب آپ کا لیسن گولڈن سائٹ پہ جائے تو ون ٹیبل سپون اس کے اندر زیرہ شامل کر لیجئے گا ڈال کے کانٹیمنٹس میں ہم نے زیرہ پاؤڈر شامل کیا تھا لیکن یہاں پر ثابت زیرہ جائے گا اس کے بعد ہری مرچے میں نے ساتھ ڈال دی اور تھوڑا سا یہ گولڈن سائٹ پہ یہ جائے گا تو آپ اس کا بغہر جو ہے ودال پہ لگا دیجئے گا اور لگانے کے بعد اچھا سمکس دیجئے گا اور ون ٹی سپون میں نے ان پر کالی مرچوں کا پاؤڈر اس کے اندر اٹھ کر لیا اس چکن کے ساتھ ابھی بھی ٹرائے کریں تو آپ کی ریسیپی بہت ڈیفرنٹ بنتی ہے بہت مزیدار سی ہوتی ہے اور انفرچنیٹی یہاں پکاتے پکاتے میری جو ہانڈی ہے وہ کریک ہو گئی تھی یہ نیو تھی اور آج اس کو میں فرس ٹائم یوز کر رہی تھی کافی ٹپس میں نے یوز کی لیکن انفرچنیٹی ایسا ہو گیا میں نے اس کو شفٹ کیا نان سٹک پین میں اور آپ کے پاس اگر کوئی ایسی ٹپ ہے جو اس کو ٹوٹے سے بچا سکتی ہے کوئی اگر آپ کے پاس ٹپس ہیں تو آپ پہلے ساتھ کومیٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا اوئل لیا جی میں نے 3x4 کپ اس کے اندر میں نے میڈیم سائز کا انیان ڈالا ہے بکاوز میرے پاس یہاں پر آدھا کلو چاول تھے اور اس کیوپر میں نے اس کو ساتے کرنے کے بعد میں نے اس کیوپر ون ٹی سپون ڈال دیا گارلک پیسٹ یا چاپ ڈال دیں ڈالنے کے بعد تھوڑا سا فرائے کرتے ہوئی میں نے اس کیوپر ڈال دیئے مطر مطر ڈالنے کے ساتھ میں ہاں پر چکن کیوپ ایک یوز کر رہی ہوں کا نور کا آپ کے ایک ڈال لیجے گا اگر یہ نہیں ہے تو آپ چکن پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اگر چکن پاوڈر نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس چکن سٹاک اگر ہے آل ریڈی تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں نو پرابلم ڈال کر مکس کریں گے تاکہ اس کے اندر یہ جو کیوپ ہے یہ اچھے سے گل جائے اور اس کے بعد آپ نے ریکوائیڈ پانی ڈال دینا ہے جیسا کہ میرے پاس یہاں پر فور کپ جو ہے وہ رائیس کے تھے تو ایٹ کپ اس کے اندر پانی چلا جائے گا نمک کے اے جی کٹی بھی لال مرچے گئی ہے ثابت زیرہ گیا ہے اور اس کے اندر دو بادیان کے میں نے پھول ڈال لیے ہیں اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد جتنے آپ کے پاس رائیس ہیں جتنے وہ پانی لیتے ہیں اس کے ایک آرڈنگ آپ پانی ڈبل ڈال لیجئے گا یہاں پر جی چاٹ کے لیے میں نے چاٹ کے اندر کیرٹس کیپسیکمز پیاس ٹرماٹر اور کھیرہ سارے چھوٹے چھوٹے کیوپس میں کٹ کر کے جو ہے وہ ڈالوا لیے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے وینیگرٹ وینیگرٹ ہوتی ہے ایک ساوس ہے جس کو ہم سپریٹلی ایک بول میں پریپیر کریں گے اور ہم اس کو اس چاٹ کے اوپر ڈال لیں گے اس کے لیے جی سب سے پہلے یہاں پر ہم لیں گے کوئی بھی اس کے اندر آپ سرکہ ڈال لیں ون ٹو ٹو ٹیبل سپون یہ ڈالنے کے بعد آپ چلی پیسٹ ڈال لیں اگر چلی پیسٹ آپ کے پاس ریڈی میڈ نہیں ہے تو گھر کی جو چٹنی ہے آپ وہ بھی ڈالنے کے بعد آپ چاٹ مسالہ ڈال لیں اس کے اندر ون اڈ ہاف ٹی سپون یہ ڈالنے یہ ڈالنے کے ساتھ آپ نمک ڈالیں آپ کالی مرچ یہاں ڈال سکتے ہیں آپ وائٹ پیپر ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر اگر آپ کے پاس املی کا پیسٹ آپ وہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے املی کو اس کے اندر آج یوز نہیں کیا یہ دیکھیں اس کیوں پر اس وینیگریٹ کو آپ ڈال دیں یہاں پر اگر آپ کو لگ رہے ہے کہ یہ آپ کی سخوص اگر کم ہے تو آپ کسی بھی چیز کو یہاں پر پلس مائنس کر سکتے ہیں بہت مزیدار سا ہمارا یہاں پر چارٹ ریڈی ہوا اس کے بعد اچھا سا بائل آ چکا تھا پلاؤ کی یخنی میں اور نمک یہاں پر اس ٹیج پر آپ چک لیجے گا میں نے تو چک لیا تھا اور اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ آپ نمک کو یوز کیجے گا میں نے تو ٹوٹل یہاں پر ٹو ٹیبل سپون نمک کے جو ہے وشتکندر یوز کی ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پر اس پلاؤ کا جو کلر ہے وہ بلکل وائٹ آئے گا ہری مرچے یہاں پر ڈال لیجیے گا اس کو سمر کرنے سے پہلے اور جیسا کہ افتار میں اب تھوڑا کم ٹائم رہ چکا تھا تو یہاں پر میری سپیٹ تھوڑی میں نے یہاں پر بڑھا دی بیکوز میں ساتھ کچھ فرائٹ چیزیں بھی دوسری سائٹ پر میں نے رکھی نہیں تھی اور یہ دیکھیں ہمارا وائٹ پلاؤ بہت ہی مزیدار سا بنا تھا کھڑے کھڑے رائس ہوتے ہیں اور تھوڑے وائٹ کلر کے ہوتے ہیں ڈارک سائٹ پہ نہیں ہوتے اس کا یہی ٹپ ہے کہ آپ پیاس کو گولڈن سائٹ پہ ہی رہنے دیجے گا ڈارک نہ کیجے گا ایک نوڈلز بھی ہمارے بہت مزیدار سے پریپیئر ہو چکے تھے ان کے ساتھ بنے تھے اس کے بعد میں نے فرائی کی انڈوں کے پکوڑ رہے اور تھوڑے سے سپرنگ رولز تھے جو کہ میں آپ کو ریسیپی اپنے ولاغ میں دے چکی ہوں یہاں پر ولاغ انڈ ہوتا ہے اور میں نے آپ پر ولاغ کا انڈ کیا سینیمن ٹی کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو ولاغ اچھا لگا ہوگا مجھے اور میری فیبلی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا